آپ پلیک بتا رہے تھے مگر اس سے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے مجھے بریک میں بتایا ہے مگر دیکھنے والوں کو نہیں کہ جو پیٹ ایسے جھک کے کھانا کھاتے ہیں لوگ ایسے جھک کے کھاتا اور خاص طور پر عورتیں ایک ٹانگ پیٹ کے اوپر رکھے کھانا کھاتے ہیں تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس سے بھی پرابلمز ہوتی ہیں دیکھیں ہمارا اگر ہم شریعت کے مطابق کھانا کھائیں گے اس کے اندر کچھ ایسو پیز ہیں ہمیں ایک ٹانگ اٹھا کے جب کھاتے ہیں تو ہمیں سمجھنی پہلے آتی تھی کہ ایک ٹانگ اٹھا کے کھانے کا کیا وجہ تصمیہ کیا ہے اس طرح نہیں بہتنا ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کو اٹھانا ہے اس کو فولڈ کریں اور رائٹ ٹانگ اٹھا لیں اس کو اٹھانے یہ طریقہ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں اپنڈیسائٹس ہو جاتا ہے اپنڈیسائٹس کی ایک میجر وجہ یہ ہے کہ ہم مقصود پوسچر میں کھانا کھاتے ہیں کچھ لوگ بچے لیٹ کے کھا رہے ہیں کچھ مجبوری کی حالت میں تو آپ کھا سکتے ہیں لیکن ایک صید من آدمی کو سنت مطابق کھانا کھائے گا تو اس کی باڈی اتنا ہی کھانا مانگے گی جتنی باڈی کے اندر اس کی دمانڈ ہے ایک تو پوسچر دیکھتے ہیں یہ ہے کہ اس والی ٹانگ کو پورا فولڈ کیا ہے اس ٹانگ کے آپ نے اب واقعی پیٹ اب اس طرح سے آدھا میرا دب رہا ہے اور میں یہ جو بیٹھی تھی اس طرح سے تو میرا آدھا پیٹ دب رہا ہے بلکہ میرا یہ اینگل مجھے یہاں سے تقلیق دے رہا ہے جب آپ چوکری مارکے بیٹھیں آپ جب آپ کھانا نیچے کھائیں گے تو آپ کے یہ جھکے گا پیٹ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ دیکھیں اس سے سٹمک پہ بھی دباؤ آتا ہے آپ کا جتنا بھی گال بیڈر آپ کا لیور آپ کا اندر کا ایک سسٹم ہے دیکھیں کھانے کے ساتھ ہمارا آکسیجن کا لیول رک جاتا ہے اس حالت بھی ایمونیا لیول باڈی میں بڑھتا ہے تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں ہمارے جتنے چینیز کمیونٹی کے لوگ ہیں چینیز ڈاکٹر ہیں وہ اپنے پیشنٹس کو یہ چیز گائیڈ کرتے ہیں کہ نہ جھک کے کھانا کھا جائے اور نہ جھک کے بعد بھی نہ جھکا جائے بلکہ کھانے کے بعد تھوڑی دیر آپ بیٹھیں ایکسرسائز کریں اچھا ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بھی بڑھاتی ہوں پہ ایک بریک بریک کے بعد ہم یہاں پر واپس آئیں گے حکیم صاحب نے بلکہ صحیح بات بولی اور ایک بات میں آپ کو بھی یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی ایک تو یہ سارے پوشچر اپنے ٹھیک کر لیں دوسرا یہ کہ بستر پہ بیٹھ کے جو ناشتہ ہم آرڈر کرتے ہیں بیٹھ ٹی اور بریکفرسٹ ہم اپنے جو ہلپرز ان کو بولتے ہیں کہ ہمارے ناشتہ ناشتے کی ٹریل آ کے دے دیں اچھی سے اچھی مہنگی ٹریل ہم بنواتے ہیں لے کر آتے ہیں خرید کے اور اس میں ناشتہ سے جا کے بستر پہ کھاتے ہیں بستر پہ کھانا کھانے سے سب سے پہلے تو آپ صحت سے گئے سمجھ جائیں کہ وہ جو بستر مر کے وہ اپنے لئے خود تیار کریں سب سے پہلے ناشتہ اٹھ کے طریقے سے جہاں ٹیبل ہو دستر خان کہیں بچھائے وہاں جا کے مگر اپنے جو سونے والا بستر این ازاد کا اس کو استعمال ناشتے کے لئے نہ کیا کیجئے